موسیقی پاکستان کے کنٹروورشل الیکشنز اپنے اختتام کو پہنچے اور ابھی تک ریزرٹس میں ارد و بدل کا سلسلہ جاری ہے ویسے تو افیشل ریزرٹس اناؤنس ہو گئے ہیں لیکن آئے دن یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ کبھی کسی امیدوار کا ریزرٹ کینسل کر دیا گیا تو کبھی کسی کا کینسل کر دیا گیا اب یہ پاکستان کی ہسٹری کے سب سے زیادہ ڈسپیوٹڈ الیکشنز رہے آج تک پاکستان میں کوئی بھی الیکشن ایون نائنٹین سیونٹی ون والا جو الیکشن تھا جس میں شیخ مجیور رحمان جیت گیا تھا وہ بھی کنٹروورشل نہیں تھا اس حوالے سے یعنی اس میں سب کو پتا تھا کون جیتا ہے کون ہارا ہے تو ریگنگ کے الزامات نہیں لگے فری اینڈ فیئر تھے وہ لیکن یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا مسئلہ ہے یہاں پہ فیئرنس نہیں ہے یہاں پہ تقریباً ساری ہی سوائے ایک دو جماعتوں کے باقی ساری ہی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے ریگنگ ہوئی ہے اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے ورنہ اتنا میسو اسکیل پہ ریگنگ کے الزامات نہیں لگتے اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو 93 سیٹس دی گئی ہیں ان کے پارٹی ویسے ہی انڈیپنڈنٹ حیثیت میں الیکشن میں اتری کیونکہ ان کو پارٹی سیمبل نہیں دیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کا پارٹی سیمبل چھین لیا تھا جو کہ ویسے ان کے کروڑوں ووٹرز کا بنیادی رائٹ تھا ڈیموکریسی کے اندر پارٹی سیمبل ایک بنیادی رائٹ ہوتا ہے لوگ اس کو دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں لیکن وہ چار چھے متنازیہ لوگوں کی وجہ سے چھین لیا گیا چار چھے بندی اٹھتے ہیں عمران خان کی پارٹی سے قاضی صاحب کو کہتے ہیں چیف جیسس قاضی فائدی صاحب کو کہ دیکھیں ان کے اندر جو الیکشن ہوئی ہے انٹرا پارٹی الیکشن وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو اس لیے ان کا پارٹی سیمبل واپس لے لیں اس کی بنیاد پہ کرونوں لوگوں کی پارٹی کا سیمبل چھے سات لوگوں کے کہنے پہ واپس لیا گیا یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ڈیسیشن تھا اب اس کے بعد لیکن یہ ہوا ہے کہ ہائی ووٹر ٹرن آؤٹ کی وجہ سے چیس بورڈ جو ہے پولیٹیکل چیس بورڈ وہ ڈسٹرپڈ ہے لوگ بڑی تعداد میں باہر نکل کے جب پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں تو جو اندازے لگائے جا رہے تھے وہ اندازے دھپڑ دوس ہوئے ہیں مانا یہ جا رہا تھا کہ امران کی پارٹی کوئی تیس چالیس سیٹے لے گی لیکن وہ تیس چالیس کی بجائے ابھی جو افیشل نیزرڈ بتا رہے ہیں نینٹی تری بتا رہے ہیں لیکن امران خان کی پارٹی کا کہنا ہے کہ ان سے کم سے کم اسی سے نوے سیٹیں چھین لی گئی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا فگر ہوتا ہے بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ناؤ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں عالمی برادری ان کو کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی بہت سارے ملکوں نے یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے کنسرنز کا اظہار کیا ہے کہ یہ ریگنگ ہوئی ہے اس کی انمیسٹیگیشن ہونی چاہیے لیکن عالمی میڈیا اس کو کیسے دیکھ رہا ہے اس پہ تھوڑا ساج آپ کو دکھاتا ہوں کہ دنیا کے جو بڑے نیوز آؤٹلیٹس ہیں انہوں نے ان الیکشنز کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے دا گارڈین ایک بڑا ویسٹر نیوز آؤٹلیٹ ہے انہوں نے ریپورٹ کیا کہ پروٹیسٹ سٹیک پلیس اکراؤس پاکستان امیڈ الیکشن ووڈ ریگنگ ایلیگیشن اور بلومبرگ نے بھی گراؤنڈ ریالیٹی کو ریپورٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ here is what you need to know about پاکستان's disputed elections disputed ہو گئے ہیں عالمی سطح پہ دنیا مان رہی ہے کہ جو لوگ ہیں عوام جو ہے پبلک انہوں نے پرانی سیاست کو دفن کر دیا ہے گار دیا ہے زمین میں زندہ انہوں نے انہوں نے کہا یہ نہیں چاہیے جس طریقے کی یہ جوڑ توڑ کی سیاست کے ادھر سے اٹھ کے ادھر چلا گیا اس پارٹی کو اس سے ملا کے پھر چار چھے مہینے ہفتے کے بعد وہاں سے اٹھا کے بندہ ادھر ڈال کے اور یہ جو فارم فیلنگ ہو رہی ہو جیسی جوڑ توڑ پلس مائنس میس کر رہے ہوتے تھے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور لوگوں نے اصول پرستی کی بنیاد پہ ووڈ ڈالے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ but they don't have a majority عمران خان کے لیے کہہ رہے ہیں and may not form a government majority اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کی as i said pti والے کہہ رہے ہیں 60-70 سیٹیں کھا گئے ہیں وہ جیتے یہ ہیں according to form 45 basic result جو ڈیٹا وہ میڈیا کے اندر شہر شو کر رہے ہیں اس میں یہ جیتے ہیں عمران والے لیکن سیٹیں چلی گئیں ہیں نون لیگ کو پی ایم ایل این کو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی جگہ پہ بہت سارے آئیٹمز پڑے ہوئے ہیں اور آپ اس کو گن رہے ہو اور گنتی کرنے کے بعد ہوں آئیٹم دس ہزار لیکن آپ پیپر پہ اس کو ہزار کر دیں اس طرح کے الیکشنز کے ریزرڈز جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں as a result پاکستان بھر میں اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں مثال کے طور پر جو اچھکزئی کی پارٹی ہے وہ مظاہرے کر رہی ہے اور فضل الرحمان کی پارٹی مظاہرے کر رہی ہے اور جی ڈی اے مظاہرے کر رہی ہے اور پی ٹی آئے مظاہرے کر رہی ہے بہت ساری پارٹی جماعت اسلامی والے پروٹسٹ کر رہے ہیں بہت ساری پارٹیاں اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کس قسم کے الیکشنز ہیں کیونکہ فارم فورٹی فائی صرف عمران کی پارٹی کے پاس نہیں ان کے پاس بھی تو ہے نا تو وہ کہہ رہے ہیں وہ جو بندہ تیسرے چوتھے نمبر پی آ رہا ہے اس کو بھی وینر ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے کیسے ووٹنگ میں جس بندے کا تیسرا چوتھا نمبر ہے اس کا نوٹیفکیشن ایشو کر دیا گیا ایکانومسٹ دنیا کا بہت بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے سٹرینیس ایفورٹس دی جنرل سپیر مچ لیس ان کنٹرول دن دی تھوٹ پھر فائنینچل ٹائمز نے ریپورٹ کیا امران خان لویلیس من شاک وکٹری ان پاکستان الیکشنز انڈیپیننس فرم فارمر پرائیم میریسٹر پارٹی will be لارجسٹ گروپ ان پالیامنٹ but will struggle to form گورنمنٹ وہ اس لیے سٹرگل کریں گے بڑا آسان ہے امران کے لیے میں آپ کو بتاؤں پرائیم میریسٹر بننا ہو ابھی بھی بن سکتا ہے ایک منٹ میں بن سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس بہت بڑی سیٹیں ہیں بہرحال ابھی بھی وہ جو کھائی گئی ہیں اس کی سیٹیں وہ نکال کے بھی اگر آپ دیکھیں تو 93 سیٹیں اگر اس کے پاس ہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے الائنس کر کے وہ پرائیم میریسٹر بن سکتا ہے لیکن وہ کر نہیں رہا بکاوز اس کی ایک پرنسپل اسٹانس رائے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کرپٹ جماتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ الائنس کرنا نہیں چاہتا اگر وہ الائنس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور پرائیم میریسٹر بن سکتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا وہ کہہ رہا ہے جو میں نے سیٹیں جیتی ہیں وہ مجھے دیں تاکہ میں اکیلا گورنمنٹ بناوں یہ سارا پڑا پڑا ہوا ہے پھر آپ دیکھئے کل الجزیرہ نے تو کمال کی ایک سٹوری لگائی ہے وہ میں در آپ کو دکھانا چاہوں گا بڑی زبردست سٹوری انہوں نے لگائی کہتے ہیں مینڈیٹ ٹیفز مینڈیٹ چور یہ انہوں نے پی ایم ایلین اور یہ جو بھی وہاں پہ گورنمنٹ بنانے کے چکر میں مائنورٹی ہونے کے باوجود ان کے لیے غالباً یہ انہوں نے لکھا ہے کہ مینڈیٹ ٹیفز مینڈیٹ چوری کرنے والے نیو پاکستان گورنمنٹ ٹیکس شیپ امیڈ سلیو اف جیپ پی ایم ایلین این پی پی ویل لیڈ سکس پارٹی کوالیشن دیٹ ہی کمفرٹبل میجوریڈی بڑی پی ٹی ای اکیوزز دیم آف سٹیلنگ دی مینڈیٹ ہوا کچھ یوں ہے کہ کراچی کے اندر مثال کے طور پر یہ پنجاب میں تو چلیں آپ نے سنا ہوگا سارا کچھ کے کیا ہوا ہے وہاں پہ لیکن کراچی کے اندر تو وہ یہ ہوا ہے کہ ایم کی ایم کے جو لوگ تیسرے چوتھے نمبر پہ تھے ان کو بھی وینئر ڈیکلئر کیا گیا ہے وہاں پہ تو ایک ایک لاکھ کی لیڈ کھائی گئی ہے عالمگیر خان کی جو ووٹس تھے ایک پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا ایک لاکھ اور تیرہ چودہ آزار ووٹس تھے وہ گیارہ سو ووٹ بن گئے ایک لاکھ تیرہ چودہ آزار ووٹوں میں سے گیارہ سو ووٹ بن گئے اتنا یعنی ایک لاکھ سیدھا کے سیدھا گیا ہے اس کے ووٹوں میں سے تو وہاں پہ یہ اس طرح کے الیگیشنز لگے ہیں اب مجھے نہیں پتا دنیا اس طرح کے فراڈ الیکشنز کو مانے گی یا نہیں مانے گی انتہائی متنازع الیکشنز ہو گئے ہیں لیکن ون ٹنگ is فر شور کہ انسرٹینٹی رہے گی ڈی سٹیبلائزیشن رہے گی جو بھی گورنمنٹ چون چون کا مربع بانمتی کا کمبا جو بھی بنے گا پی ڈی ایم ٹو یہ ڈیلیور نہیں کرے گی پی ڈی ایم ون نے بھی ڈیلیور نہیں کیا لوگوں کی چیخیں نکلوا دی تھی اس نے مطلب بجلی کے بل دو گیا آپ کو بتائیں سولہ روپے سے یونٹ چلا تھا بجلی کا سولہ روپے تھا امران کے دور میں پی ڈی ایم کے ڈیرڈ پونے دو سال کے دور میں سولہ روپے سے بجلی کا یونٹ بڑھ کے چھاسٹھ روپے ہو گیا سکسٹی سکس فرام سکسٹین ٹو سکسٹی سکس ویڈن لیس دن ٹو یئرز یہ حالت ہوئی وہاں پہ اسی طرح گیس کی قیمت ہے اسی طرح پیٹرول کی قیمت ہے اسی طرح سے ہر چیز مہنگی ہو گئی تھی وہاں پہ تو یہ چلتی نہیں یہ اس طرح کی ویک گورنمنٹ جو نہیں چلتی ہیں اور آپ نے مشکل فیصلے لینے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدے کرنے ہیں پاکستان کو پرانا گھردہ ریٹرن کرنے کے لئے مزید ڈالرز چاہیے یہ ساری چیزیں اور ریفارمز جو ہیں اس طرح کی لولی لنگڑی گورنمنٹ سے ہو ہی نہیں سکتے نہیں ہو سکتے امپوسیبل اس کے لئے بھاری بھر کم منڈٹ چاہیے اور سٹرانگ گورنمنٹ چاہیے جو کہ وہاں پہ بننے نہیں دی جا رہی لہذا الیکشنز کے باوجود انسرٹنیٹی کے بادل پاکستان کے اوپر منڈلا رہے ہیں اور امران خان نے اپنی پوزیشن کلیر کر دیا انہوں نے اپنی پوزیشن یہ کلیر کی ہے کہ ہم کے پی میں گورنمنٹ بنائیں گے ادھر تو ایٹی پرسنٹ سے زیادہ جیت گیا ہے باقی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں اپنی سیٹیں دی گئی واپس تو ہم گورنمنٹ بنائیں گے اگر نہیں دی گئی تو کوالیشن کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا یہ فیصلہ امران نے کر لیا ہے اور سرٹنلی یہ پاکستان کے فیوچر کیلئے اچھی بات نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی گورنمنٹس لولی لنگڑی بنتی ہیں تو